ایک فریڈم فیٹر کا کوئی مجھب نہیں ہوتا ہے ان کا دن لقصہ ہوتا ہے آپ ہم بات کریں گے ایک اسے سوطندرتا سنانی اور آجاد بارت کے فرسٹ ایچوکیشن منسٹر کی اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اچھی باتوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں مولانا آجاد کا جانم گیارہ نومبر اٹھارہ سو اٹھے سی کو مکہ سعودی عرب میں ابول کلام گلام مہین الدین آمد کے نام سے ہوا ان کے پیدا کا نام محمد کھرودین اور ماتھا کا نام کھرشید بیگم تھا اٹھارہ سو ستہ ان کے ویدروں کے سمیں کھرودین اپنے پریوار کو لے کر آراب چلے گئے جہاں مولانا آجاد کا جانم ہوا مولانا آجاد جب دو سال گئے تھے تب ان کا پریوار اٹھارہ سو نبب میں واپس بارت لوٹا اور وہ پریوار کے ساتھ کولکاتا میں بس گئے کیول تیرہ ورش کی عمر میں ان کا ویواز جلکھا بیگم کے ساتھ ہوا جن سے انہیں دو پودھر اور دو پودھریاں براپت ہوئی وہ بارتی سواتندرتا سنگرام کے پرموک نیتا تھے اور انہیں نیرو جی کے ساتھ ہونا کے کارن پندیت مولانا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا انہوں نے بچپن میں علم کی سیفت کا براپت کی اور پھر آلیگن مسلم ویسو ویدھیالے سے اپنے پڑھائی پوری کی انہوں نے سواتندرتا سنگرام میں باغلیا اور گاندی جی کے نیت پتو میں کئی ماتو پونکاریوں میں بھاگیداری لی انہوں نے کلافت آندولن نام ستیگرہ اور کئی انہیں ستیگرہوں میں بھی سامنے آ کر بھاگ لیا آجاد کا ماننا تھا کہ ہندو مسلم ایکتاب بینا توڑے بہت مسکل سے ہی سمبھاؤ ہو سکتی ہے مولانا آجاد نے بھارتی راستے کانگریس کے نیت رتو میں بھی کئی کام کیے اور سواتندرتا سنگرام کے مندوں پر سبیس دروں پر انہوں نے یوگدان دیا آجاد نے اپنے لیکن کوسل کا اپیو کر کے سواتندرتا سنگرام کی جاگروپ تا بڑھائی اور لوگوں کو بریٹیس آسن کے قلاف اتجید کیا انہوں نے اپنی آدمکتہ تاریخ کے آجاد کے نام سے لکھی جو ان کے جیوان کی کہانے کو سرل روپ میں پرستود کر دی ہے مولانا آجاد کو کئی بحثاؤں کا گیان تھا جس میں عربی، فارسی، اردو، ہندی اور انگریجی سامل تھی مولانا آجاد نے آل ہلال نامک پتری را کے ستابنہ کی تھی جس میں انہوں نے سواتندرتا سنگرام سے جوڑی خبریں اور جانکریاں پرکاسد کی تھی مولانا آجاد کے حردے میں گڑھ بڑی کے قارن 22 پروری 1908 کو دلی میں ان کا دیہان تھو گیا موسیقا موسیقا